موسیقی یاد رکھو اسلام بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے اللہ کافر اور کافر میں بھی فرق کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کا تجزیہ یہ ہے میں نے بنائے سارے میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہودی اور ہندو یہودی اور مشرق آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّتَ لِلَّذِنَ عَمْنُوا لَّذِنَ كَالُوا إِنَّا نَصَارًا ان کی نسبت تمہارے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا اِسْتَقْبِرُونَ اس لیے کہ ان میں ان کے علماء ہیں اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے یہ اصلی عیسائیوں کی بات ہو رہی پھر عیسائیوں کی طرف ہجرت کی صحابہ اکرام نے نجاشی کی طرف عیسائی تھا مکہ والوں سے نکلے نجاشی کے پاس چلے گئے وہ بھی کافر تھے وہ بھی کافر تھے پھر مدینہ میں آ کر یہودیوں اور مشرقوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے کسی ایک پر حملہ ہوا تو سب پر حملہ تصور کیا جائے گا بنو بکر مکہ والوں کے حلیف تھے اور بنو خزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے بنو خزاہ پر مکہ والوں نے حملہ کیا وہ آگئے جناب ہمارا اتفاق ہوا تھا دفاعی معاہدہ ہوا تھا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر تمہاری وجہ سے میں صحابہ کٹوا دوں مشرق کے دفاع میں صحابی کٹے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا میں خود آپ کے دفاع کے لیے آ رہا مکہ والوں کو سبق سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاہ کا بدلہ لینے کے لیے گئے تھے اور مکہ فتح ہوا تھے اسلام کافر میں فرق کرتا ہے مشرق مشرق میں فرق کرتا ہے یہودی عیسائی میں فرق کرتا ہے فرمایا جو اہل کتاب ہیں وہ کیا ہیں اللہ کو اللہ مانتے ہیں آپ نے نبی کو نبی مانتے ہیں کتاب کو کتاب مانتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں جنت اور جہنم کو مانتے ہیں جبکہ دوسرے مشرق ہندو وہ نہ رب مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں نہ کتاب مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں ہیں دونوں کافر ہیں دونوں جہنمی اگر کفر پر مر گئے تو لیکن اللہ دنیا میں یہ فرق کرتا ہے فرمایا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابُ فرمایا وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ اہلِ کتاب زبا کر دے تو تمہارے لئے وہ حلال ہے اہلِ کتاب زبا کر دے اہلِ کتاب کی عورت سے شادی تمہارے لئے حلال ہے جبکہ ہندووں کے ساتھ جائز نہیں ہے تو اسلام کافر اور کافر میں فرق کرتا ہے مشرق اور مشرق میں فرق کرتا ہے ابو جہل بھی مکہ کا مشرق تھا مطم بن عدی بھی مکہ کا مشرق تھا جب آپ طائف سے واپس آتے ہیں مکہ والے آپ کو مکہ میں آنے نہیں دیتے آپ مطم بن عدی سے کہتے ہیں مجھے اپنی پناہ دو مطم بن عدی اپنے بیٹوں کو آگے پیشے لگا کر پناہ دے کر آپ کو مکہ میں لے کر آتا ہے ابو جہل بھی مشرق ہے وہ بھی مشرق ہے فرق ہے تو مسلمانوں اپنے معاشرے کے مسلمانوں میں فرق رکھو ان کو کافروں سے نہ ملاؤ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے کعبات اللہ کو کعبہ مانتا ہے قرآن کو قرآن مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس میں اور انکار کرنے والے کافر میں فرق کرو یہ دنیا کا معاملہ ہے آخرت کا نہیں جو دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ کفر اور شرق کرتا ہے ہو سکتا ہے ابو جہل سے بڑا مشرق ہو ہو سکتا ہے وہ مودی سے زیادہ کافر ہو وہ اللہ جانتا ہے لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ظاہری اس کی بات پر اپنا رویہ اختیار کریں گے تعلقات استوار کریں گے وہ یہ کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ یہ کہ وہ قرآن کو نبی کو قابط اللہ کو مانتا ہے اس لیے ہم ان پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے ہم مسلمانوں کو مزید تار تار نہیں کر سکتے ہم ان کے پیشے نماز پڑھنے سے نکاح نہیں توڑ سکتے نکاح توڑنے کے فلسفے کے پیشے تکفیر ہے کوئی کہے جس نے فلان کے پیشے نماز پڑھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کو پکڑو پوچھو وجہ کیا ہے ہنڈر پرسن یہی کہے گا کہ وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے اس کے پیشے نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مسلمان مانتا ہے لہذا اس کا عقیدہ خراب ہوا اور بیوی کا عقیدہ ٹھیک ہے نکاح ٹوٹ گیا موسیقا موسیقی